موسیقی 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 کہ چل رہا ہے اتنا بھگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا بول دنگا تو کیا چھن جائے گا پورے دیش میں دے گیا سارے کولیگز یونیورسٹیز کامپسز جو ہیں وہ لوگ سچے پہلے سولیڈیریٹی میں آکے کھڑے ہو رہے ہیں ابھی ان لوگ نے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے ایک نام لگا کے کہ ہم ان کو الگ کر رہے ہیں پوائنٹ پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے جیسے بات اگر برابری کی برابری کی بات تب ہوتی ہے جب سب برابر ہے تب ہی ہوگا نا تو ایک کو خراب کرنا ایک کو اچھا کرنا it doesn't work وہ آئیڈیا یہ غلط ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر میں اگر اس بات پہ بھی پرائیل لینے لگوں کہ میں آپ سے بہتر ہوں تو بھی غلط ہے نا تو پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی میں جورٹی میں ہوں آپ مینورٹی میں ہوں یا میں مانورٹی ہوں تو مجھے یہ رائٹ ملنا چاہیے یہ آدمی کرسچین ہے اچھا یہ تو اور بھی چھوٹی مانورٹی ہے اوہ جین تو اور کم ہو جاتے ہیں پر ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ سرداروں کا کیا ہے سکھ کا کیا ہے آپ اگر اس کیلکولیشن میں پڑھے تو آپ بروادی کی طرف ہی جائے گی پرابر ہے یہ فیبرک خراب کرنے کی پرابر یہ ہے سی اے کے مین پرابر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر آدمی کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے گا اس کے ریلیجنز اب جیسے میری بیٹی ہے ٹھیک ہے پانچ سال کی بیٹی ہے جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اسپطال والے یہ بات سمجھ نہیں رہے تھے وہ بولٹا جس کا ریلیجن لکھو اور ہم نے بلا ہم اس کا کوئی ریلیجن نہیں لکھانا چاہتے ہیں جبکہ سپیشل میریج ایکٹ میں جس میں ہم نے شادی کری ہے اس میں پروفیشن ہے کہ ہمارے بچے کا کوئی ریلیجن نہیں اس کو لگا تو لے گی نہیں نہیں لگے گا تو ایسی رہی جو آئیڈیالی رہنا چاہیے گا ہماری تردہ ٹھیک ہوئی تو ایسی رہی گی تو اب یہ زبردستی مجھے آئیڈنٹیفائی کروانا کہ میرا نام کیونکہ محمد ڈشان ایوگ لیا تو مجھے میں مسلمان ہی ہوں تو مسلمان کا آپ نے وہ بنا دیا ہے تو مجھے اس پر رہنا ہے آپ کے اوپر بنا بات کا پریشار ہوگا آپ کو کل کو یہ بولیں گا بھگوہ گلے میں باندھ کے جو ہے تلک لگا کے گھومنا پڑے گا ہوں کہ بھائی آپ تو ہندو تو یہ جو ایڈنٹیٹیز دیے جارہی ہیں نا بینہ بات کے اور جیسے وہ سٹیٹمنٹ بھی کپڑے والی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کئی نہیں آپ یونی فارمیٹی لے کے آتے ہیں یونی فارمیٹی کیوں نہیں چاہیے لوگ الگ الگ ہونے چاہیے تو یہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ مجھے میرے ریلیجن سے آئیڈنٹیفائی کروان رہے ہو بینہ بات کے کہ اور کوئی میری ایڈنٹیٹیٹی یہ میری پہلی ایڈنٹیٹی میرا ریلیجن ہے یہ خط رہا ہے اور وہ سب کے لیے ہے وہ صرف زمانوں کے لیے حطرہ نہیں ہے اب وہ ایسا لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے پروجیکٹ اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ اس کو کمینل بنا دیں گے ہمارے ہندو مسئلی ایشو تو بہت دل دی گرم ہوتا ہے نا یہ تو اتنے سالوں سے گرم ہوتا ہے اور ہمیشہ اس پر سارے پولٹیشنز نے اپنی روٹیاں سے کی ہیں تو وہ کریں گے باٹ ہمیں اس کے خلاف اس لیے لڑنا ہے کیونکہ بھائی ہمیں نہیں ایڈنٹیفائی کرنا ہمیں ایس ہندوستانی ہمیں ایس دوست ایڈنٹیفائی کرنا ہے میں جب کسی آدمی سے ملوں تو اس کا نام سن کے میرے دماغ میں پہلے اس کا دھرم نہیں آنا چاہیے